بڑا سوال لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے پانچ سے چھے کروڑ روپے خرش ہوتے ہیں کہ ایم پی کا چناؤں لڑنے کے لیے چلیئے چھتیس گڑھ کو ہم مان لیں اور اس کے انفلیشن کو دیکھیں تو بھی تین سے چار کروڑ لگتے ہیں ایک چناؤں کو لڑنے کے لیے سوال یہ ہے آپ جیسے لوگ اتنا پیسہ جھٹاتے ہیں کہاں سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وشواس بھی کرنا پڑے گا پیسے کی آوشکتہ ہر چناؤں میں ہو یہ ضروری نہیں ہے جنتہ کا وشواس یہ دی آپ کے ساتھ میں ہے تو آپ ہر چناؤں جیتے ہیں میں پہلا میئر کا جب چناؤں جیتی تھی تو ماترہ آٹھ ہزار سے جیتی تھی لیکن جب میں دوسرا اپنے ہاں پر میئر کا الیکشن میں نے جیتا تو اس سمعے میں پورے دیش میں سب سے زیادہ مت پرتیشت سے جیتی تھی جنتہ کا وشواس تھا میں اس سیٹ پر چناؤں لڑنے کے لیے ملے کا گئی جہاں پر ہم یہ مانتے تھے کہ ہم اس سیٹ کو نہیں جیتیں گے میں وہاں پر ستائی سزار سے جیتی اور جب ایم پی کا چناؤں لڑ رہی تھی تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم چناؤں جیت جائیں گے لیکن میرا اپنا مت ہے کہ لوگ تنطرے میں پیسہ بہت بڑی طاقت نہیں ہے یہ دیت طاقت ہے تو وہ جنتہ کی ہے اور آپ کا وشواس ہے ایک بار مجبوطی کے ساتھ کیول قدم بڑھانی کی آوشکتہ ہوتی ہے لوگ اپنے آپ ساتھ چلتے ہیں اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتی ہوں آج اس محلہ دیوت کے اوثر پر ہم سب بار بار اس وشاہ کو کہتے ہیں کہ ہم محلہ ہیں اور اس لیے ہمیں آرکشن ملنا چاہیے اس تھان ملنا چاہیے لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ہر محلہ کے آگے بڑھنے میں ہمارے بھائیوں کا بھی اتنا ساتھ ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کا بھی مجبوط کندھا ہوتا ہے تب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس لیے آج میں اس محلہ دیوت کے اوثر پر اپنے ان سبھی بھائیوں کو سادھ اوات دینا چاہتی ہوں جیسا آپ میرا منوبل بڑھا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر اور میرے بھائی نے راشنیتی میں مجھے جو یہ ربتیلی راہ ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے بہت صحیح کیا آج جہاں میں کھڑی ہوں میرے بھائی کے کارن میرے اپنے پتا جی کے کارن کھڑی ہوں اور میں بہت مدیمور کی پریوار سے آتی ہوں پورے راشنیتی میں پورے میرے پریوار میں پاروارک پرشت بھومی میں کہیں کوئی راشنیتی میں نہیں ہے جس دن میں راشنیتی میں آ رہی تھے اس دن میرے پریوار کے لوگوں کو یہ وشواس نہیں تھا کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور سماج بھی یہ مانتا تھا کہ ایک سوئے کے بعد شادی ہو جائے گی اپنا گھر بسائیں گے اور چلے جائیں گے لیکن راشنیتی میں مجبوطی کے ساتھ میں دو دو ہاتھ لوگوں کے ساتھ کر لیں گے ایسا وشواس بہت کم لوگوں کو تھا یا اگر یہ وشواس کسی کو تھا تو وہ میرے بھائی کو تھا تو آج اس مہلا دیوز کے اوثر پر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بھارت کی سنسکریتی رہی ہے کہ ہم سب اپنے ہاں پر اپنے بھائیوں اپنے ہاں کے اپنے پریوار کے چاہے وہ پتی ہوں یا ہمارا پریوار بہت مجبوطی سے ہم آگر آگے لے کے چڑھیں گے تو یہ مہلا دیوز کی آوشکتہ نہیں پڑے گی ہر دن ہمارا ہے اور ہم مجبوطی کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے بلکل سروجی آپ نے بڑی سیدھانتک باتیں کری ہیں سیدھان طور پر اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کو گیان کی پوجا کرنی ہے جان پانا ہے تو آپ کو سرسوٹی دیوی کی اپاس نہ کرنی پڑے گی اگر آپ کو شکتی پانا ہے تو درگا اور کالیما کی اپاس نہ کرنی پڑے گی اگر آپ کو دھن پانا ہے تو آپ کو لکشمی کی اپاس نہ کرنی پڑے گی لیکن اعتحاسی طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ بھی بھارتی سنسکرتی میں لکھا جاتا ہے کہ تریہ چریترم پرشت سے بھاگیم دے وہ نہ جا نہیں دے وہ نہ جا نہیں یعنی